اگر آپ اپنے لیسنس کو یاد کرتے ہیں لیکن آپ ان کو جل بھول جاتے ہیں یا آپ لیسنس کو جلدی یاد نہیں کر پاتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دس ایسی پیکٹیکل ٹپس شیئر کرنے والا ہوں جن کی مدد سے نہ صرف آپ اپنے لیسنس کو جلدی یاد کر سکتے ہیں بلکہ آپ جو بھی سبق یاد کریں گے اس کا ایٹی پرسنٹ آپ ایک سال تک اپنی میموری میں ریٹین کر سکتے ہیں تو آئیں بات کرتے ہیں ان پیکٹیکل ٹپس کے بارے میں پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جس لیسن کو بھی یاد کرنا ہے آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو ریوائز کر لینا ہے ریپیٹ کر لینا ہے دھوہرا لینا ہے آپ اس کو ریوائز کیوں کریں گے اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں ایک کانشیس مائنڈ ایک انکانشیس مائنڈ آپ کے انکانشیس مائنڈ میں آپ کا دماغ ہر اس چیز کو سٹور کرتا ہے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے جب بھی آپ کسی بھی لیسن کو ریوائز کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کو سگنل یہ جاتا ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے اس کو لا شور میں سٹور کر لو جب ایک چیز آپ کے لا شوری ذہن میں سٹور ہو جاتی ہے تو آپ بوقت ضرورت اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں سو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے ہر لیسن کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ریوائز کر لیں اور ریویزن کا بہترین ٹائم یا صبح کا وقت ہے یا رات سونے سے پہلے کیونکہ صبح کے وقت آپ کا دماغ فرش ہوتا ہے اور آپ زیادہ افیکٹیبلی ریوائز کر سکتے ہیں اور رات سونے سے پہلے ریوائز اگر آپ کریں گے تو اس کا دوہرہ فائدہ ہوگا دوہرہ فائدہ اس طرح ہوگا کہ جب بھی آپ رات سونے سے پہلے اپنے لیسن کو ریوائز کرتے ہیں تو آپ تو سو جاتے ہیں لیکن آپ کا انکونشس مائنڈ ساری رات آپ کے دوہرائے گے لیسن کو پختہ کرتا رہتا ہے جس کو ہم مائنڈ سائنسز میں سلیپ یونیورسٹری کا نام دیتے ہیں اگلی ٹپ پہ آتے ہیں اگلی ٹپ ہے جی ڈودل لرننگ کے بارے میں کہ جب بھی آپ کوئی بھی لیسن یاد کریں اور آپ کو وہ سبق مشکل لگے تو آپ اس کو تصویری شکل میں کنورٹ کر دیں جب آپ کسی بھی لیسن کو تصویری شکل میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس کو ساٹھ ہزار گنا تیزی کے ساتھ پروسس کرتا ہے کیونکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا دماغ ٹیکسٹ کے مقابلے میں تصویروں کو ساٹھ ہزار گنا تیزی کے ساتھ پروسس کرتا ہے اگلی ٹپ ہے جی کہ آپ نے جب بھی پڑھائی کرنی ہے اور اسپیشلی آپ چار سے پانچ گھنٹیں مسلسل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ہر پنتالیس منٹ کے بعد دس منٹ کی بریک ضرور لینی ہے اور اس بریک میں آپ نے کسی سے گو سپس نہیں کرنی ہے آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا آپ نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے اور ڈیپ بریتھنگ اس طرح کرنی ہے کہ آپ ناک کے راستے سے لمبا سانس لیں گے اس سانس کو پانچ سیکنڈ تک کریں گے اور پھر آپ مو کے راستے سے اس سانس کو باہر نکالیں گے اور اس کے بعد دل ہی دل میں آپ یہ سیجیشنس دیں گے کہ میں بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں آپ بہت پرسکون محسوس کریں گے اور اب آپ کا دماغ زیادہ ایفیشنٹلی لیسنس کو یاد کرنے کے قابل ہوگا اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی پڑھائی کرنی ہے تو بیڈ روم میں نہیں پڑھنا میں نے بہت سے سٹوڈنٹ سے سنے کہ سر ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں نید آ جاتی ہے ان کو نیند اس لیے بھی آتی ہے کہ جب بھی وہ پڑھتے ہیں تو بیڈ پر بیٹ کر پڑھتے ہیں یا لیٹ کر پڑھتے ہیں بکاوز آپ کے مائنڈ میں ایسے پیٹرن سیٹ ہوئے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ بیڈ پر پڑھتے ہیں آپ کے دماغ کو سگنل یہ جاتا ہے کہ یہ شخص بیٹ پر آ چکا ہے نیند پیدا کرنے والے کیمیکلز پڑیوز کرنا شروع کر دو تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے بیڈ روم کے علاوہ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ کو تلاش کرنے اور وہاں پر آپ نے پڑھنے ہیں اچھا جی اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لیسنس ہیں جو آپ کو مشکل لگتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے تو اس کے لیے میں ایک نوبل انعام جافتہ مہرے فیزکس ریچرڈ فائنمن کی فائنمن ٹیکنیک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ یہ ٹیکنیک آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے آپ مشکل لیسنس کو انڈسٹیننگ کے ساتھ انڈیٹیکلی اور انڈیپتھ سمجھ سکتے ہیں سو یہ فائنمن ٹیکنیک یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی سبق جو آپ کو مشکل لگتا ہے آپ پہلے اس کو غور سے پڑھیں پھر آپ اس کو سمجھیں اور پھر آپ خود کو ایک ٹیچر کی طرح پڑھائیں آپ وائٹ بورٹ پر ایسے ہی خود کو لیکچر دیں جیسے آپ کلاس روم میں ایک ٹیچر کو لیکچر دیتے ہوئے دیکھتے ہیں جب آپ اپنے ٹیچر خود بنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس ٹاپک کے کچھ پوائنٹس آپ سمجھ چکے ہیں لیکن کچھ پوائنٹس ابھی بھی آپ کو سمجھنا چاہیے سو آپ نے باقی کے پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے اس ٹاپک کو مزید آسان بنانا ہے اچھا جی اگلی ٹپ یہ ہے کہ جو ٹاپک آپ کو لیندھ ہی لگیں جو ٹاپک آپ سمجھیں کہ یہ لیندھ ہی بھی ہیں مشکل بھی ہیں تو ایک کام تو آپ یہ کریں کہ مشکل ٹاپکس کو آپ صبح کے وقت جات کریں اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ لیندھ ہی اور مشکل ٹاپکس کو آپ نے مختلف حصوں میں تقسیم کر لینا ہے آپ نے ان کے پوائنٹس بنانے ہیں آپ نے ان کے شارٹ نوٹس لینی ہے اور پھر شارٹ نوٹس اور پوائنٹس میں تقسیم کرنے کے بعد آپ نے اس سبق کو یاد کرنا ہے اچھا جی اگلی ٹپ ہے ایس او ایل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار میں زیادہ بہتر انداز میں کس طرے اسپاک کو یاد کر سکتا ہوں کیونکہ آپ تین طریقوں سے لرننگ کرتے ہیں یا آپ ویڈیو لرننگ کرتے ہیں یا آپ اورڈیٹری لرننگ کرتے ہیں یا آپ کانیستیٹک لرننگ کرتے ہیں اگر اس کو آسان الفاظ میں بتائیں تو کچھ لوگ چیزوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کچھ لوگ چیزوں کو سن کر سیکھتے ہیں اور کچھ لوگ چیزوں کو کر کے سیکھتے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ اگر موں میں یاد کر کے سبق کو یاد کریں تو بہتر انداز میں یاد کر سکتے ہیں یا اگر آپ اونچا بھول کے پڑھیں تو آپ کو بہتر انداز میں یاد ہوتا ہے یا آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر میں یاد کر کے لکھوں تو مجھے بہتر انداز میں لیسنس پرپیئر ہوتے ہیں سو آپ نے ان تینوں میں سے اپنے لیے کوئی ایک طریقہ ڈونڈ لینا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اونچی آواز میں پڑھیں اور اسپیشلی جب آپ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوں تو آپ اپنے لیفٹ والے کان کے اوپر ہاتھ رکھیں اور رائٹ کان سے زیادہ سنیں چونکہ جو رائٹ کان ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن آپ کے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے دماغ کے لاشور کے ساتھ ہوتا ہے سو جو بھی چیز آپ بول رہے ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ کے لاشور میں سٹور ہوتا رہتا ہے اچھا جی اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دماغ میں ایٹی سکس بلین نیورانس ہیں اور ان نیورانس کی فنکشننگ کے لیے آپ کے دماغ کو توانائی چاہیے ہوتی ہے اور آپ کا دماغ بے شک آپ کے جسم کا دو فیصد ہے لیکن میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آپ کا دماغ آپ کے جسم کی بیس پرسنٹ توانائی کا استعمال کرتا ہے سو آپ نے اپنے دماغ کی بہتر پرفارمنس کے لیے دماغ کو مسلسل پانی بھی دینا ہے اور اس کو اچھی ہوراک بھی دینا ہے کیونکہ اگر آپ کے دماغ کو صرف دو فیصد پانی کی کمی ہو جائے تو دماغ کی فنکشننگ سلو ہو جاتی ہے سو میں ایسے تمام سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا جو ڈائٹنگ کرتے ہیں جو صبح کا ناشتہ نہیں کرتے پلیس خدا کے لیے آپ صبح اٹھتے ہی دو گلاس نیم گرم پانی پینے سے کیا ہوگا آپ کی باڈی آپ کا مائنڈ ایکٹیو ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ آپ نے ہیوی بریکفاسٹ کرنا ہے اور ایسا بریکفاسٹ کرنا ہے جس میں پروٹین رچ آپ کو ڈائٹ ملے مثلا آپ دودھ لیں آپ ایکس لیں آپ دہی لے سکتے ہیں آپ جو اورگینک فوڈ ہے وہ کھائیں اورگینک فوڈ کے کھانے سے آپ کا مائنڈ زیادہ افیکٹیوی کام کرتا ہے اس کے ساتھ آپ نے برین بلوکنگ فوڈ سے بچنا ہے برین بلوکنگ فوڈ سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ ایسی فوڈ آپ کے جسم کے لیے نہ صرف نقصان دے بلکہ آپ کے دماغ کی افیکٹیویٹی کو بھی کم کرتی ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ جو انرجی ڈرنکس ہے ان کا استعمال نہیں کرنا اس کے ساتھ کوشش کریں کہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ووک کر لیں یا آپ ایکسرسائز کریں بکوز جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کی باڈی میں کارٹیسول کا لیول نہ صرف کم ہوتا ہے بلکہ انڈورفن کے پرڈیوس ہونے سے آپ کے اندر خوشی کی کیفیت آتی ہے اور آپ زیادہ ریلیکس محسوس کرتے ہیں اور آپ پڑھائی کا سٹریس بھی نہیں لیتے کیونکہ پاکستان میں ریسرچ کے مطابق ساٹھ پرسنٹ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھائی کا سٹریس لیتے ہیں اور سٹریس کی وجہ سے پھر بہت سی دوسری بیماریاں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں اچھا جی اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت اپنی نیند پوری کرنی ہے کیونکہ جب آپ نیند پوری نہیں کرتے تو اس سے نہ صرف آپ کے برین کے نیورل کنیکشنز ڈسٹرب ہوتے ہیں بلکہ آپ کی باڈی کے بروکن سیلز کی بھی ریپیرمنٹ نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹس جب رات کو نہیں سوتے تو صبح وہ سستی اور کحلی محسوس کرتے ہیں سو آپ نے ہر صورت نیند پوری کرنی ہے اور کوشش کریں کہ آپ رات دس بجے سے لے کے تین بجے تک صبح ضرور نیند لیں کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جس وقت آپ کا دماغ آپ کے دماغ کے نیورل کنیکشنز کو نیورل پاسپیس کو اور آپ کے باڈی کے بروکن سیلز کو ریپیر کرتا ہے اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی بھی سوال یاد کرنا ہے تو آپ نے خود کو ایک ٹارگٹ دینا ہے کہ میں اس سوال کو دس منٹ میں پندرہ منٹ میں یا بیس منٹ میں یاد کروں گا جب آپ خود کو ایک ٹارگٹ دیتے ہیں تو آپ کا دماغ زیادہ جلدی سے اس سوال کو یاد کرتا ہے اس کے علاوہ ایک ٹپ اور یہ بھی ہے کہ آپ فرض کریں کہ اپنے سٹڈی روم میں لیسنس کو یاد کر رہے ہیں لیکن آپ کو سبق یاد نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں آپ اس جگہ سے اٹھیں آپ کسی بھی اور جگہ پر جا کر اپنے لیسنس کو پریپیر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو پھر بھی لیسنس یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یاداشت کمزور ہے یا آپ کے برین کے میمری کیوبز ان ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں سو اس حوالے سے میری یوٹیو پر ایک میمری کے حوالے سے فوکس کے حوالے سے ایک علیدہ ویڈیو موجود ہے اس میں چار سے پانچ شاندار پریکٹیکل ٹپس موجود ہیں آپ ان ٹپس کو سنیں گے تو ان ٹپس کو اپلائی کرنے سے آپ کے دماغ کے میمری کیوبز ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ زیادہ تیزی سے اپنے لیسنز کو یاد کریں گے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے تینکیو